السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب میری یوٹیوب فیملی امید ہاں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج جہاں ہم آئے ہیں ایس پوائنٹ موس فیورٹ میرا شاپنگ سینٹر ہے تبلیسی میں جہاں آپ کو ایک ہی جگہ پہ ہر چیز مل جاتی ہے تو آج میری بیٹی کو میں نے دیا ہے ہنڈرڈ لارے کا چیلنج اس نے اس ہنڈرڈ لارے میں اپنا ایک آؤٹفٹ لینے اور ساتھ ہی اس نے اپنے شوز وغیرہ بھی لینے ہیں تو دیکھتے ہیں چلیں آئیں دیکھتے ہیں ہنڈرڈ لارے میں وہ کیا کیا لے سکتی ہے چلیں آئیں میرے ساتھ موسیقی 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 نہیں ہے لیکن ہم لوگوں نے منٹر کولیکشن کا کچھ بھی نہیں لیا کیونکہ جو ہے ابھی ہی تھوڑی بہت گرمی آگئی ہے تو عید تک تو خاصا موسم بدل جائے گا ویسے تبلیسی کے موسم کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا لاسٹ یئر مارچ کے مہینے میں آٹھ مارچ سے ہیوی سنو فال سٹارٹ ہوئی تھی اور مارچ کے لاسٹ ویک تک سنو فال ہی رہی تھی اور سارا مہینہ بہت ہی سردی رہی تھی اور عید میرا حال ہے کہ غالباً شاید فرسٹ مائی کو عید تھی تو عید والے دن بھی بہت شدید بارش تھی اور بہت ہی ٹھنڈ تھی اور سارا دن جو ہے بارش ہوتی رہی تھی بہت شدید سردی تھی اور ہم نے سویٹر پہنے تھے عید والے دن بھی لیکن اس بار موسم خاصا بدل گیا لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ہو سکتا عید تک پھر سردی آ جائے لیکن سردیوں کے ہمارے پس کافی کپڑے اگر سردی آ بھی گئی تو ہم وہ پہن لیں گے میں نے رمضان سے پہلے ہی رمضان عید کی ساری تیاری کر لی اور ابھی میں جا کے رمضان کے لیے گروسری وغیرہ بھی کر لوں گی کیونکہ میں شروع سے ہی میرا یہی ہے کہ میں کبھی بھی رمضان کے مہینے میں مارکٹس وغیرہ میں بزاروں میں نہیں جاتی پاکستان میں تو ویسے ہی اتنا رش ہوتا ہے اتنی دھکم پیل ہوتی ہے میں کبھی بھی نہیں گئی میں پہلے ہی ساری شاپنگ کر لیتی ہوں عید کی رمضان کی پوری تیاری کر لیتے ہیں کیا تاکہ ہم بڑے ہی سکون اور اتمنان سے گھر بیٹھ کے عبادت کر سکیں کیونکہ ایک ہی مہینہ آتا ہے عبادت کا اور اگر ہم اس کو بھی ایسی چیزوں میں ضائع کر دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا پھر لوٹ کے آوں گی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل اللہ حافظ